زندگی میں ہر رات بھی جلسہ کیا جائے تب بھی اس کے اس احسان کا بدل آدھا نہیں ہو سکتا ہے ہمیں ذہن نشین یہ بات کر لینی چاہیے اللہ بیٹا دے تو ڈانس نہ کرنا ڈی جے نہ بجانا تماشے نہ کرنا اس لیے کہ جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے دیا بھی اسی نے ہے لے گا بھی وہی اسے ناراض نہ کرنا بسیتنا سمجھلو اپنے رب کو ناراض نہ کرنا گفتگو مجھ سے پہلے آپ نے ہمارے مردبات کے خطیب علین حضرت علامہ قاری اقبال صاحب قبلہ سے مکمل تقریر سن لی بس میں بھی غلامی میں نام لکھانے کے لیے زیروں آپ سے اتنی گزارش ہے جتنی دیر سنے نہ تھوڑا سا ذرا محبت کے ساتھ توجہ ہے آپ لوگوں کی تو دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی بولیں شاید کئی دنوں سے نام کچھ لوگوں نے نہ لیا ہو آج لے لیں دینے والا بھی اور زور سے دینے والا بھی اللہ ہے خیال کیا جائے اس بات پر ہوتا کیا ہے بیٹا ہو جاتا ہے نا تو پھر اب بک کپڑوں میں نہیں آتا پھر تو وہ پھٹ جاتا ہے مسئلہ یہ وہ یہ نہیں کہتا اللہ نے اتنا بڑا احسان کر دیا نسل آ کے بڑا دی اب تو سیدھی کہہ رہیان اللہ نے ایک لٹھے دے دیا کیوں جیرمنزہ اب تو بیٹوں کا چمار لٹھوں میں ہو رہا بھئی اس کی مت پوچھو اس کے گھر میں تین لٹھے ہو گئے ہاں جھگڑے کا حساب لگا رہا ہے بھائی اللہ کا شکر ادا کیا کریں اس نے بیٹا دیا بیٹا اگر رب دے دے تو اسے ہلکے میں نہ لیں یہ بھی اس کا بہت بڑا کرم ہے اس لیے کہ بیٹوں کے لیے بھی نبیوں نے دعائیں کی ہے ہاں بہت غور سے میری بات سنیے اللہ بیٹا دے تو رب کا شکر ادا کریں ڈی جے نہ بجائیں تماشا نہ کریں اللہ اگر بیٹا دے تو رب کا شکر ادا کریں اور ماباپوں سے بس ایک گزاری شمری اولاد کے بارے میں بہت احتیاط کے ساتھ زبان کا اجتعمال کریں کئی بار لاپروائی میں مائے کہہ جاتی ہے تجھے موت نہ آجاتی اپنے علاقے کی بولی ہے اسے مری لے جائے اسے حیضہ لے جائے تیرے باٹ کی موت بھی نہیں ہے یہ عام جملے ہمارے گھروں کے اندر ماؤں کے ہوتے ہیں اولاد کے لیے باپ بھی کبھی کبھی اس طرح کا جملہ بول دیتا ہے خدارہ کبھی اولاد کے بارے میں یہ جملہ نہ بول دیتا ہے اس لیے کہ اگر رب نراز ہو جائے نہ تو آپ کے اسی جملے کو پتھر کی لکیر بنا دیتا ہے اور وہ اس بات پہ نراز ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنی بڑی نعمت سے اسے نوازا اسے بیٹا دیا اور یہ اس کے حق میں موت کی دعائیں مانگ رہے ہیں جب وہ نراز ہو جاتا ہے نا تو پھر بڑی مشکل موڑ پھلا کے کھڑا کر دیتا ہے یوسف بھائی ایک خاتون تھی اللہ نے اسے ایک ہی بیٹا دیا تھا شوہر کا انتقال ہو گیا جب شوہر کا انتقال ہوا کوئی بات ہوئی بچہ چھوٹا تھا ماں کی زبان سے جملہ نکل گیا تجھے موت نہیں آ جاتی کوئی بچے سے نقصان ہو گیا یا اس نے پریشان کیا تو اس کے موہ سے جملہ نکل گیا تجھے موت نہیں آ جاتی اب دیکھئے یہ اس کے موہ سے جملہ نکلنا تھا اٹھارہ سال بیٹھ گئے اٹھارہ سال بیٹھ گئے اس جملے کو کہہ ہوئے لڑکے کی عمر تقریباً بائیس تئیس سال ہو گئی پڑھ لکھ کر کے شاندار تعلیم حاصل کر کے وہ اچھی نوکری اس کو مل گئی مانے کا اچھی دلن بھی لانی ہے رشتہ بھی ہو گیا شادی میں آٹھ دن رہ گئے تھے اچانک پیر فصلہ لڑکا گرا اور انتقال ہو گیا اب ماں جب رو رہی تھی درد کے ساتھ کوئی اس کے درد کو بیان نہیں کر سکتا جب رات کو سوئی کسی نے آکے بتایا آپ کیوں رو رہی ہے یہ وہی ہے نا جسے بچپن میں تُو نے موت کی بدعا دی تھی سمجھ لے تیرا وہ جملہ آج ہم نے پورا کر کے دکھا دیا ہے اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے زبان سمال کے آپ کو جملوں کا استعمال کرنا ہے کبھی لاپرواہی میں بھی موت کی دعا مت دے ہائیں اس لیے کہ ماں باپ کی زمان سے نکلے ہوئے جملے کبھی کبھی پتھر کی لکی روتے اور ہم اس لاپرواہی میں رہتے ہیں اب تو آئی گئے اب تو جیئے گا نا ڈھارہ سال ابھی تو اس سے ہماری نسلیں چلیں گی آگے میں نے پہلے ہی کہا تھا اللہ قادرِ مطلق ہے وہ دینا بھی جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے اس کی نعمتوں کا شکریہ دا کیا کرو اور ماں باپوں سے گزاری شے کے بچوں سے پیار سے بات کیا کرو بچوں کے سامنے آپسی جھگڑے نہ کیا کرو میاں بیوی کے جھگڑوں میں بچے برواد ہو جاتے ہیں میاں بیوی کے جھگڑوں میں بچے برواد ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا لوگ کے میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں اگر سائیکل کے دو پہیے کہہ لیے جی آئیں تو بتائیے اگر سائیکل کا ایک پہیہ پنچر ہو جائے تو سائیکل کیسے چلتی دیکھئے ہیں نا کبھی چلتی ہوئی نہ ڈرائیور محفوظ رہتا ہے نہ سائیکل محفوظ رہتی ہے اور اگر دونے ہی پنچر ہو جائیں تو گاڑی چلے گی بولیں نہیں چلے گی نا تو آپ اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ بچوں پہ آپ کی وجہ سے غلط اثر نہ پڑے اور بچوں کی پرورش اسکول سے نہیں ہوتی ہے ان کی پرورش اور تربیت ماں سے شروع ہوتی ہے ماں بچوں کا پہلا اسکول ہوتا ہے اچھا ماں اسکول ہے تو باپ کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہوگی نہیں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو حرام کے لقموں سے بچائے یہ باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کو حرام کے لقموں سے بچائے اس لیے کہ اگر کھیتی کو غلط دوہ لگ جاتی ہے تو فصل خراب ہو جاتی ہے اولاد کو حرام کے لقمیں ملتے ہیں تو نسل خراب ہو جاتی ہے یہ آپ کو پہلا خیال باپ کو کرنا ہے کہ اسے حلال کے لقمیں کھلانے ہیں اور پھر تربیت کیسی کرنی ہے یہ ماں کو سوچنا چاہیے موبائل اٹھایا دے دیا خود موج میں لگ گئی عورتیں بھی بڑی چلاک ہوتی ہیں ایمپیہ بھائی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے میرے بڑے ہیں میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کیونکہ معاملہ کیا ہوتا ہے پورا دن گھومے گی محلے میں اور جب شام کو شہر آئے گا نا تو بچے کے نو چلے گا کام اس لیے نہیں کیا گھومنے گئی تھی اور نو چلے گا وہ کہتا ہے کہ یہ چار بھائی یہیں پڑی ہے کہ یہ چپے تب تو کروں یہ چپے تب تو کچھ کیا جائے اس لیے جناب ہم تو پردے میں رکھتے ہیں نہ کہیں جانے کا موقع ملے گا نہ کامہ دورہ رہے گا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں کو پرورش پہ ان کی پورا دھیان رکھنا چاہیے اس لیے کہ آپ کی ایک لمحے قلعہ پر واگی آپ کے بچے کی زندگی برباد کر سکتی ہے پوری بات نہیں بتاؤں گا ڈاکو سلطانہ کے بارے میں سنا ہوگا آخری فرمائش میں پوچھا تھا کیا چاہتے ہو میری ماں کو بلایا جائے زبان کٹنے کی فرمائش آئی کہ کہا کیوں کہا پہلے دن انڈا چورایا تھا نہ تو اس نے کہا تھا شاہ باش اگر اسی دن اس نے تھمپڑ مار دیا ہوتا تو میں آج پھانسی کے پندے تک نہیں آتا آپ خیال کریں بچوں کی صحیح پرورش کریں انہیں اچھی تعلیم دیں ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں اپنے بچوں کو روز کہتے ہیں بیٹے تمہارا جو انگلیش میڈیم اسکول میں ایڈمیشن ہوا ہے اتنے گھنٹے تمہیں نقل کرنی ہے اتنے گھنٹے میت کا کام کرنا اتنے گھنٹے انگلیش کا کام کرنا اتنے گھنٹے فیزکس کا کام کرنا یہ ساری باتیں ہم باٹ دیتے ہیں اس میں پانچ منٹ اور بڑھانے ہیں بچے کے اور یہ کہنا بیٹے تجھے مدینے والے پہ پانچ منٹ درود پاہ پڑنا ہے یہ اس کے روز و مرہ کے اصول میں شامل کرنا ہے کہ پانچ منٹ تجھے صرف حضور پہ درود پڑنا ہے کریں گے انشاءاللہ یہ شامل تارے بولیں انشاءاللہ ہم بھی یہ حد کریں اپنے دن و رات کے کچھ وقت نکال کے اس میں سے پانچ دس منٹ حضور پہ درود پڑا کریں ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہمارے اگر اسکول جانے میں بچے کے دس منٹ باقی ہوتے ہیں بچہ تیار ہو کے آ جاتا ہے تو امہ کہتی ہے بیٹے بیٹھ جا ٹیفن میں دس منٹ باقی ہیں اس سے کہہ دیا جاتا بیٹے یہ رہا موبائل یا سیریل لگا دیا جاتا ہے بیٹے تب تک تو سیریل دیکھ تب تک نیوز سندھ تب تک موبائل چلا اس کے بعد تو ہم ناشتہ دیں گے تم اسکول چلے جانا کہ آگی اچھا ہو اگر دس منٹ لیٹ ہو ناشتے کی تیاری میں ٹیفن میں دس منٹ باقی ہو ماسو دانوں کی تشمیل آکے دے کہتے بیٹے اس تشمیل کو ایک مرتبہ حضور پہ درود پڑھ کے پوری کر لے ادھر درود بھی ہو جائے گا ناشتہ بھی تیار ہو جائے گا اوہ یار تمہیں لگا ہلکا کام ہوا گئے نہیں صاحب ہم یہ ہلکا نقی بڑا کام کر دیا گئے اگر روز تمہارا بیٹا صبح دس بار حضور پہ درود پڑھے گا دس بار شام کو پڑھے گا جب یہ درودوں کا گلدستہ مدینے والے کی چوکھٹ پہ جائے گا کبھی تو آقا پوچھیں گے یہ کس کا بیٹا ہے جس نے ہم پہ درود پڑھا گئے یہ کس کا لال ہے جو روز درود پڑھتا گئے فرشتے کہیں گے یہ امتیاز برکاتی کا بیٹا ہے یہ مفتی صاحب کا بیٹا ہے محمد علی فیضی کا بیٹا ہے یہ فلا چیئرمین کا بیٹا ہے یہ وسیم خان کا بیٹا ہے جب ان کی چوکھٹ پہ تیرا نام آ جائے گا خدا کی قسم یہاں نہ بھی کامیاب ہوگا یہاں سے جانا بھی کامیاب ہوگا لیکن اتنا ماحول بنا لیں اتنا ماحول بنا لیں علماء اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت ابھی مون خراب ہوا وہ دیکھا میں نے ایک تصویر دیکھی مسلم ماں ہے نقاب پہنکے جا رہی ہے اور کونسا ڈیتا کرسمس دیتا یا کونسا اپنے بچے کو چوچو کا مربع بنا کے لے جا رہی ہے دیکھا ہوگا اپنے بھی لیکن ہم جتنی دیر نیوز دیکھتے ہیں تک تک افسوس ہوتا ہے اس کے بعد ختم کیوں وہ کیا بناتے بھئی لال پیلہ جو بنا لیتے ہیں چوچے نکالتے ہیں وہ جو بھی بناتے ہیں ایک مسلم ماں اپنے بچے کو بنا کے لے جا رہی ہے یہ بتاؤ اس کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا کیا اثر پڑے گا سوچا ہم نے یہ آگے چل کے مسلمان رہے گا خیال کریں ہم لوگ ہم آئی ایس آئی پی ایس بنانے کے چکر میں کدھر جا رہے ہیں اصل آئی ایس آئی پی ایس نہیں اصل بنانا گئے غلام مصطفیہ ہم جب اپنے بچوں کو کرسمت دے پہ ایک اچوبہ بنا کے لے کے جائیں گے ہماری نسلوں کا کیا بنے گا یہ دیکھا ہوگا اپنے پہ حالات دے کی ہماری قوم کے وجہ کیا ہے وہ کسی ماں نے کسی تیچر نے اسکول میں اپنے بچوں سے پوچھا تھا پوچھتے ہیں تیچر کیا بننا چاہتے ہیں تو ایک نے کہا تھا ڈاکٹر بنوں گا دوسرے نے کہا انجینئر بنوں گا تیسرے نے کہا کلیکٹر بنوں گا کسی نے کہا وکیل بنوں گا لیکن جانتے ہو ایک بچہ کھڑا ہوا اس نے کہا مجھے مدینے والے کا صحابی بننا ہے کیا کہا مدینے والے کا صحابی بننا ہے پیچر نے کہا بیٹے یہ کیسے ہو سکتا ہے بتا تو شغی اس نے ڈاکٹر بننے کو کہا کیونکہ اس نے ڈاکٹروں کو جانا گیا اس نے ماسٹر کی بات کی کیونکہ یہ ماسٹر کو جانتا گیا آئی ایس آئی پی ایس کو اس دور میں ہم لوگ پاتے گئے اس لیے یہ آئی پی ایس بننا چاہتے گئے لیکن تو بتا تو صحابی یہ رسول بننا کیوں چاہتا گیا تجھے کس نے بتایا صحابی یہ رسول کون اور کیا ہوتا گیا بچے نے بڑی پیاری بات کہی تھی اس نے کہا سن یہ ٹیچر میری ماں مجھے اس وقت تک سونے نہیں دیتی گئے جب تک حضور کے ایک صحابی کی کہانی نہیں سنا دیتی گئے جب تک ایک صحابی کا قصہ نقی سنا دیتی گئے یار کرس مجھے پہ اپنے بچوں کو سینٹر کرس بنا کر کے اسکول لے کر کے جانے والو تمہارے بچے کیا بنیں گے خود فائے صلاح کرو اگر چاہتے ہو ہمارے بچے صلاح الدین ایوبی کے ثانی بنے محمد بن قاسم کا پرتب بنے اگر تم یہ چاہتے ہو ہمارے بچوں کے اندر خالد بن ولید کا دیور ہونا چاہیے تو کرس مجھے پر ان کو سینٹر کرسنا بناو انہیں خالد کی کہانی سناو محمد بن قاسم کے قصے سناو انہیں ابو بکر کی داستان سناو انہیں عمر کے قصے بتاؤ خدا کی قسم بیٹا تیرا ہوگا غلام مدینے والے کا بدہ نہ درائے رونا اتا اپنی قوم کے حالات دیکھنے پر برامت ماننا دعوت دے کے کہہ رہے آ جانا حضرت بنگلہ ہے اپنا سارے بنگلے حضرت کوئی دکھا گا بنگلہ ہے کہہ رہے آ شکر اللہ کا تین میلیں دو رائس میلیں گنہ میلیں آلو میلیں ہماری قوم کے پاس ہویلیاں بنانے پیسے ہیں لیکن اسکول بنانے پیسے نہیں ہیں اگر اسکول ہمارے ہوتے نہ تو ہمیں اپنے بچوں کو کچھ پتلا نہیں منانا ہوتا دھائی لاکھ یار لڑکے کی شادی کی آتش بازی میں لگا دیتا ہے بندہ ایک نے کہا دعوت کھانے ضرور جاؤں گا اب چوون لاکھ کا تو میری جھال ہوا میں نے آگ لگے اس میں چوون لاکھ کا میری جھال بنایا یار ایک ڈریس تیار کرو اور ایسے جو بیٹوں کی شادیوں میں چوون لاکھ کے میری جھال کر رہے وہ چوون لاکھ اٹھا کے اسکول بنانے کے لیے دے دو نہ کوئی بیٹی بے پردہ ہوگی نہ کوئی بیٹا بے دین ہوگا سناو بچوں کو کہانی نبی نے تم سے کتنا پیار کیا گئے اوہ یار صرف عمر سے پیار نہیں تھا صرف ابو بکر سے پیار نہیں تھا نبی نے تم مدینے کے گلیوں میں ٹھلنے والے بچوں سے بھی پیار کیا گئے حضور صرف اپنے جوان صحابہ کو وقت نہیں دیتے تھے بچوں کو بھی میرے نبی اپنا قیمتی وقت دیا کرتے تھے تم نہیں جانتے ہو کتنی بار ایسا ہوا گئے سرکار گزر کے جا رہے گئے بچے کھیل رہے ہوتے تھے آقا دیوار سے لگ کے کھڑے ہو جاتے تھے جب تک بچوں کا کھیل مکمل لگی ہو جاتا سرکار وہاں سے ہٹا لگی کرتے تھے سوچو تو سخی جب بچوں کو حضور کا یہ محبت کر آپ نظریہ دکھائیں گے ان بچوں کے سینے میں حضور کا عشق کتنا موجزن ہوگا خلطی ہماری ہے ہم خود نہیں جانتے اسلام کی تاریخ کے آگے ہمارے نبی نے بچوں سے کتنا پیار کیا گے آؤ تمہیں تاریخ کا ایک ورق پلٹ کے دکھا دوں میرے نبی جب مسجد میں جایا کرتے تھے بچے لائن سے کھڑے ہو جاتے تھے اثر کا وقت ہو گیا گئے حضور آتے ہوں گے جب آقا آیا کرتے تھے تو توڑ کے آقا کریم کی طرف بھاگتے تھے آواز دیکھ کہتے تھے وہ دیکھو ہمارا مدینے والا آ گیا گیا مدینے والا آ گیا گیا اور آقا کا پیار دیکھئے آج کا پیر تو امیروں سے پیار کرتا گیا مدینے والے کا پیار دیکھیں کتنا بھی بچہ قیشہ بھی آتا سرکار اس کو باہو میں لیتے سینے سے لگاتے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دیتے آقے کریم پیار کرتے تھے یہ دستور بچوں کے ساتھ میرے سرکار کا تھا لیکن اخلاق اتنا کریم آنا گئے پھر زندگی کا ایک برک پلٹا گئے آپ اور آگے بڑھ کے دیکھئے انہی بچوں کے درمیان ایک دن اپنا بچہ نہ کی بلکہ دشمن کا بچہ آکے کھڑا ہو جاتا گئے جب غیر کا بچہ آکے کھڑا ہوا بچے بچے ہوتے گئے کھیلتا رہا بچے بسلمان جوتے وہ جانتے تھے حضور آنے والے ہیں بچوں کو پتا چلا آقا رہے ہیں دوڑا لگا دی یہ کھڑا رہ گیا اس سے پوچھا یار تو کیوں نہیں دوڑا اس نے کہا تمہارا رسول ہے ہمارا نگی یہ صرف تمہارا نبی ہے میں کیوں دوڑتا آقا نہیں تو نہیں جانتا گئے یہ ہمارا نبی ایسا گئے صرف اپنوں سے پیار نگی کرتا یہ تو غیروں سے بھی پیار کیا کرتا گئے دوسروں سے بھی پیار کرتا گئے یہ بات بچے نے سنی اچھا اثر میں آئیں گے پھر دیکھا جائے گا اثر کا وقت آیا میرے نبی آئے گئے جیسے ہی مسلم بچوں نے دوڑ لگائی میرا مدینے والا آ گیا گئے یہ کھڑا رہ گیا ایک نے کہا یار دوڑتا کیوں نہیں گئے تو بھی آجا دشمن کا بچہ دوڑا اس نے بھی کہا میرا مدینے والا آ گیا گئے مدینے والا آ گیا گئے سنیئے سب کو آقا کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے لیکن جب یہ آیا گئے میرے نبی نے گھٹنے زمین پہ رکھے اور یوں بازو پھیلائے گئے یہ دوڑ کر کے حضور کے سینے سے لگا پس سینے سے لگنا تھا عشق سرکار دل میں اترنے لگ جاتا گئے اور کیوں نہ اترتا ظلمر دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی گئے لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دے گئے یہ باتیں بتاؤں نا بچوں کو ہمارے نبی کتنا پیار کرتے تھے سنیں پھر جب عشق ہوا پھر معرقین نے لکھا یہ صحابہ کے بچوں سے پہلے آ جاتا تھا حضور نماز پڑھنے کے لئے آتے حضور اندر جاتے یہ حضور کی نالین اٹھاتا اپنے دامن سے رگڑتا اور پھر سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا تھا بچہ ہے سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا نہ سینے سے لگا کے رکھتا حضور آتے پیش کر دیتا سرکار پہنتے دعائیں دیتے چلے جاتے یہ دستور اس کا رہا سنیں بہت غور سے یہی دستور اس کا رہا سردیاں گزر گئی گرمی آگئی تو مدینہ شریف کی گرمی بڑی سرٹ ہو تھی گرمی عرب کی گرمی بڑی مشہور ہے تو صحابہ کے بچے دوپہر میں نہیں آتے تھے لیکن اس کو عشق اتنا ہو گیا تھا کہ یہ دوپہر میں بھی گھر سے نکل آتا تھا ایک دن اکیل آئے گیا کوئی نہیں آیا سرکار نے دیکھا اکیلے آئے ہو کہا جی کہا باقی بچے کا سرکار گرمی زیادہ ہے انہوں نے کہا شام کو آئیں گے حضور نے فرمایا تم بھی شام کو آ جاتے اس بچے نے کہا میں رکھ کیسے پاتا جب تک دیکھتا نہیں وہ مجھے قرار نہیں آتا شبار اللہ کہا رکھ جاتے یا رسول اللہ اگر موت آ جاتی تو ترے دیدار اسے محروم رہ جاتا زندگی کا کیا پروسہ یہ ایک ہے کہ نہ بس حضور نے بڑی دعائیں دیتی کچھ دن گزرے اچانک حضور پھر آئے بچے ملتے رہے یہ نہیں ملتا تھا